بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہوں جی اس وقت بوئی سکاؤٹ کیمپ بڑا گلی مری میں اسے سکاؤٹس میں شیمن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ سطح سمندر سے بلند ہے پانچ ہزار سات سو پچاس بٹی یہ ایک وہ احمالیہ کا سلسلہ ہے اس میں واقع ہے یہ کیمپ کتنے رکھے پہ مشتمل ہے یہاں پہ سکاؤٹس کیا کرتے ہیں یہاں پہ کس طرح کی بلڈنگ ہیں کس طرح کی کیمپ ہیں اور بچوں کو یہاں پر کس طرح کی تربیت دی جاتی ہے یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گئے بوئی سکاؤٹ کیمپ کا قدیمی حصہ یہ قدیم ترین امارتیں ہیں اور اس میں جو سب سے عام امارت ہے وہ ہے بہاول پر ہاؤس بوئی سکاؤٹ نشیمن میں تاریخی امارت بہاول پر ہاؤس یہ اس کے ساتھ کچھ تیگر پرانی امارتیں ہیں یہ ہے بوئی سکاؤٹ کیمپ کھوڑا گلی نمبل مری یہ جی سکاؤٹ کیمپ کا ایک پلے گراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس قدر ہموار نہیں ہو سکتا چونکہ یہ پہڑی لاکھ ہے یہاں پر مقامی لوگ بھی کھیلنے کے لیے آتے ہیں ابھی بھی یہ کرکٹ میچ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے تھوڑا آگے ٹینٹ لگی ہوئی ہیں یہاں پر ایک تو ریسکیو وان وان ٹو ٹو والوں نے اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے اور کچھ جہاں پہ دیگر اداروں کے لوگ ہیں جو جہاں پہ گرمیوں کے موسم میں کیمپ لگاتے ہیں یہاں پر تربیت بھی ہوتی ہے اور سیرو تفریہ بھی یہ دیکھئے میچ کے مناظر یہ ہے سکاؤٹس نشیمن مری یہ ہے جی چھت سے خیموں کا ایک خوبصورت یہ ایک پرانا حال ہے جی جہاں پر کبھی کلاسیں ہوتی تھی سکاؤٹ لیڈرز کی اس کا اوپر والا ایسا ابھی زیر تعمیر ہے یہ کافی عرصے سے زیر تعمیر ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے یہ مکمل کیوں نہیں ہو سکا شاید فانڈ کی کمی کی وجہ ہوگی سکاؤٹ کیمپ میں کچن ہے یعنی میس ہے جب سکاؤٹ لیڈرز یہاں پہ تربیت حاصل کرنے آتے ہیں تو ان کو کھانا یہاں پر دیا جاتا ہے یہ سارے کیمپ لگے ہیں جی جہاں پر بچے آکے تربیت حاصل کرتے ہیں اور یہاں پر پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں یہ ہے سکاؤٹ سنشیمن کوڑا گلی مری یہ ہے جی مری کا سب سے بڑا حال جو سکاؤٹ کیمپ کے اندر ہے اور اس کے اندر ساڑھے آٹھ سو سے زائد کرسیوں کی گنجائش موجود ہے پورے مری میں اتنا بڑا حال کہیں بھی موجود نہیں ہے یہ ہے جی بوئے سکاؤٹ کیمپ کوڑا گلی مری کا مین آبس یہ ہے جی بوئے سکاؤٹ کیمپ میں موجود واش رومز جو ان سکاؤٹ بچوں کے لیے ہیں جو یہاں پر ٹریننگ آسل کرنے آتے ہیں یہ بڑے ساپ سترے اور مقتار میں بہت زیادہ ہیں بوئے سکاؤٹ کیمپ کوڑا گلی میں لکھا ہوا یہ خوبصورت جملہ دیکھئے مہم جو ہی تیرا نام ہے سکاؤٹنگ یہ ہے بوئے سکاؤٹ کیمپ کی جامعہ مسجد اور سکاؤٹ کی خریداری کے لیے یہ ہیں کچھ دکانیں اور یہ ہے کیمپ میں موجود ایک تندور امام بری سرکار کی چلہ گاہ بھی اس کیمپ میں موجود لگا پرلکہ شیر دیکھیں جی تمنہ درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں سکاؤٹ کیمپ میں پانی کا سب سے بڑا ذریعہ یہاں کے چشمیں ہیں جن کا درجہ رارت ہمیشہ ایک رہتا ہے تمام چشموں کے پانی کو اس طرح محفوظ کر لیا گیا ہے یہ ایک اور چشمہ دیکھیں جی اسے محفوظ کیا گیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراں سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بوئے سکاؤٹ نشیمن کوڑا گلی مری جو ستے سمندر سے پانچ ہزار سات سو پچاس فٹ بلند ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں دسمبر جنوری میں برف پاری ہوتی ہے بوئے سکاؤٹ کیمپ کا علاقہ ہر طرح کے زہریلے کیڑے مکوڑوں سے پاک ہے یعنی یہاں پر کسی طرح کے سامپ اور بچھو نہیں ہوتے یہ جگہ سیمن سسٹرز کے بلکل ساتھ ہے یہاں پر چیڑ کے بہت زیادہ درخت ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں عام طور پر یہاں پر بادل چھائے رہتے ہیں جو بڑا پیارا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں کیمپ ایک سو پچاس کنال کے رقے پر مشتمل ہے یہ آپ کو سپائی سیکٹری کی رائش نظر آ رہی ہے درمیان سے روڈ گزرتی ہے جو نمبل گاؤں کو جا رہی ہے یہ ہے بوئے سکاؤٹ کیمپ کا ایک خوبصورت گراؤنڈ جہاں پر موسم صاف ہو تو صبح کی اسمبلی ہوتی ہے ٹینٹ کے مقابلے بھی یہاں پر ہوتے ہیں یہ ہے بوئے سکاؤٹ کیمپ کے گراؤنڈ کا ایک اور ویو اس کے پیچھے آپ کو سکاؤٹ کیمپ کا بڑا حال نظر آ رہا ہے یہ ایک بہت بڑا ٹینک ہے جس میں کیمپ کے لئے پانی سٹور کیا جاتا ہے یہ کیمپ فائر کی جگہ ہے جی جہاں پر رات کو کیمپ فائر ہوتا ہے یہ گول دائرہ ہے اور اس کے چاروں طرف سیڑھییں بنی ہوئی ہیں جہاں پر سکاؤٹس بیٹھتے ہیں اور اس کے درمیان میں یہ ایک چبوت رہا ہے اس کی اوپر لکڑیاں رکھ کے آگ جلائی جاتی ہے اور جب تک یہ آگ جلتی رہتی ہے کیمپ فائر جاری رہتا ہے یہ آپ کو دکھایا ہے جی ایشیا کا ایک بہت بڑا بوئے سکاؤٹ کیمپ اور پاکستان کا سب سے بڑا بوئے سکاؤٹ کیمپ یعنی سکاؤٹس میں شیمن گوڑا گلے مری اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہے تو اسے آپ کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی اجازت کیجئے اللہ آپ